غزہ کی صورتحال ہر منٹ میں افتر ہوتی جا رہی ہے اقوام متحدہ اقوام متحدہ کی فلسطین کے لیے امدادی ادارے انروہا نے غزہ کو دنیا کے خطرناک ترین مقام میں سے اقرار کے دیا ہے اس حوالے سے یونیٹڈ ریلیف اینڈ ورکس ایڈنسی فار فلسطین ریفیوجیز کی جانب سے بڑھ کو جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ غزہ میں صورتحال ہر منٹ میں افتر ہوتی جا رہی ہے اقوام متحدہ کے امدادی ادارے کے مطابق غزہ میں بے کر ہونے کی ایک اور لہر چاہی ہے انروہا کا مزید کہنا ہے کہ اسرائیلی حملوں سے بچنے والے فلسطینیوں کے لیے کوئی محفوظ مقامات نہیں ہے حتیٰ کہ اقوام متحدہ کے پناہ غزین چلٹرز میں بھی بنجائز سے زیادہ افراد نے پناہ لے رکھی ہے غزہ میں صورتحال انتہائی خطرناک ہے فلسطینی صحافی جلال محمود نے کہا ہے کہ غزہ میں اس وقت صورتحال انتہائی خطرناک ہے اسرائیل فلسطینیوں کا قتل عام کر رہا ہے غزہ میں اسرائیل ہر طرح بمباری کر رہا ہے جلال محمود نے کہا ہے کہ غزہ میں اسپطالوں گاؤں اور ایمپولنس ہر جگہ اسرائیل بمباری کر رہا ہے اسرائیل وہاں بھی بمباری کر رہا ہے جہاں فلسطینیوں کو جانے کا کہا گیا تھا فلسطینی صحافی نے کہا ہے کہ خان یونس بہت چھوٹا شہر ہے لیکن اب ملبے کا ڈیر بن چکا ہے غزہ میں شہدہ اور زخمیوں کا تعیون کرنا قبل از وقت ہے وہاں ہزاروں افراد ملبے تلے دبے ہیں انہوں نے کہا کہ جنگ بندی کے امکانات بہت کم ہیں جلال محمود نے کہا کہ اسرائیل نے اپنے بیانات میں کہا ہے کہ جنگ بندی نہیں چاہتا اسرائیل نے کہا ہے کہ اپنے مقاسد اور احداث پورے کریں گے فلسطینیوں کو پاکستان سے بڑی امید ہیں اسماعیل حانیہ حماس کے سربراہ اسماعیل حانیہ نے کہا ہے کہ فلسطینیوں کو پاکستان سے بڑی امید ہیں حرمتے مسجد اکسا کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے حماس کے سربراہ اسماعیل حانیہ نے کہا ہے کہ اسرائیل اچانک غزہ پر حملہ کر کے اسے ہمیشہ کے لیے ختم کر دینا چاہتا تھا اسماعیل حانیہ نے کہا کہ ہم نے اسرائیل کے حملے سے قبل اپنے دفاع میں اسرائیل پر حملہ کیا اسرائیل غزہ اور بیت المقدس پر ہمیشہ کیلئے قبضہ کر لینا چاہتا تھا انہوں نے کہا کہ دوسری طرف مسلمان ممارک سے اسرائیل کو تسلیم کرانے کا پلانچر رہا تھا اسماعیل حانیہ نے یہ بھی کہا کہ اب تک بیس ہزار سے زائد پلسطینی شاہید ہو چکے ہیں ہمارے حماس کے مجاہدین ہر سطح پر اسرائیل کو ناکچنے چبوا رہے ہیں